بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اس ہے آتف احمد بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیزر آج کا ہمارا ٹوپک ایکزام کے پونٹ آف یو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ٹوپک ایزا لونگ پیپر میں آتا ہے تو آپ نے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کرنا ہے اور پرپیر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوپک ہمارا ٹوٹلی تھیوری پر بیس کرتا ہے اسی لیے ہم نے اس کے شارٹ نوٹس پرپیر کیے ہیں اور یہ نوٹس ہمارے دو بورٹس پر مستمل ہیں یہ رہا ہمارا بورٹ نمبر ون جسے کور کرنے کے بعد پھر ہم بورٹ نمبر ٹو کی جانب بڑھیں گے ٹھیک ہے بچو اس سے آپ کو ایک اور آسانی ملے گی کہ پیپر میں آپ نے اس کوئیشن کو لکھنا کیسے وہ آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اور اگزائم کے ڈیز میں جب آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ جلدی سے اور آسانی سے اس ٹوپک کو ریویو کر پائیں گے ٹھیک ہے بچو تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹرڈکشن آف لیزر پر یہ لیزر ہے کیا بچو بچپن میں آپ نے ایک کھلونے سے ضرور کھلا ہوگا جو دکھتا تو بالکل ٹارچ کی طرح تھا اتنا سا اس کا سائز ہوتا تھا چھوٹا سا ایک بٹن ہوتا تھا یہاں پہ آپ اس کو پریس کرتے تھے تو اس میں سے ایک بیم آف لائٹ ٹکلتی تھی بالکلو سٹیٹ موو کرتی تھی ٹھیک ہے وہ نیرو بیم تھی بکرتی بھی نہیں تھی اور وہ ایک ہی رنگ پر مجتمع ہوتی تھی یا تو آپ کو ملتی تھی گرین میں یا پھر یالو میں یا پھر بلو میں ٹھیک ہے یہ جو ڈیوائس یا کھلونا جس سے آپ کھیلتے رہے ہیں بچو یہ اصل میں لیزر ڈیوائس تھی آج ہم اسی لیزر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ سیکھیں گے کہ لیزر ڈیوائس کیا ہوتی ہے اور یہ لیزر لائٹ کس طرح سے پروڈیوز کرتی ہے ٹھیک ہے تو یاد رہیے کہ لیزر کو جب ہم ایزا ڈیوائس ڈسکرائب کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ لیزر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ایک انٹینس کوہرینٹ اور مونوکرومیٹک بیم آف لائٹ کو پروڈیوز کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہ انٹینس کوہرینٹ اور مونوکرومیٹک کا کیا مطلب ہے میں ابھی آگے چل کے آپ کو یہ چیزیں سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھی گا کہ جو لیزر ہے نا ٹرم لیزر لے ایس ای آر یہ اصل میں ایک شارٹ نیم ہے ایک ایک رو نیم ہے کس کے لیے فار لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن اب کیونکہ ابھی تک آپ نے سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن کو سیکھا نہیں ہے اس لیے آپ کو اس ترم کے بارے میں تھوڑی سی کنفیشن ہو رہی ہوگی اس کو ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایزا پروسیس بھی لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم لائٹ کو ایمپلیفائی کرتے ہیں کس طریقے سے بائی سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن جو کہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو ڈیفائن کروگے کوہرنٹ بیم آف لائٹ ٹھیک ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو ایک انٹینس مونوکرومیٹک کو کوہرنٹ بیم آف لائٹ کو پروڈیوز کرتی ہے اب ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک کوششن بتا دیتا ہوں جو پیپر میں اکثر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی بتائیے ایک طرف ہے لیزر لائٹ جو کہ لیزر ڈیوائس پروڈیوز کر رہی ہے اور دوسری طرف ہے آپ کے پاس آرڈنری لائٹ مان لیجئے بھئی آپ کی ٹارچ کی لائٹ ہوگی ٹھیک ہے نا ایک آرڈنری لائٹ میں اور ایک لیزر لائٹ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ذرا بتائیے ٹھیک ہے اور اسی کے اندر اندر میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں گا کہ مونوکرومیٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کوہرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں چلیے تو یہ میں نے چھوٹا سا کارنر بنایا ہے جس میں دونوں کا کمپیریزن ہے اس طرف ہے ہمارے پاس لیزر لائٹ اور اس طرف ہے آرڈنری لائٹ یا وائٹ لائٹ کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ڈیفرنس بچوں جو آپ کے پاس لیزر لائٹ ہوتی ہے نا وہ سنگل ویولنٹ پر مشتمل ہوتی ہے ایک ویولنٹ ہوتی ہے اس کے اندر وہ مکشر نہیں ہوتا ڈیفرنٹ ویولنٹ کا جبکہ آپ کے پاس جو آرڈنری لائٹ ہے وہ ڈیفرنٹ کلر کی لائٹ کا یا ڈیفرنٹ ویولنٹ رکھنے والی لائٹ کا ایک مکشر ہوتا ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا ریمو بھی اس کی ایک 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 زیمپل ہے لائٹ کے سپیکٹرن کی کہ لائٹ جو ہے وہ بسیکلی سیونڈ ڈیفرنٹ کلرز پر مشتمل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے چھوٹی سے ایک ڈیاغرام بنائی ہے یہ پریزم رکھا یہاں سے وائٹ لائٹ کو پاس کیا تو پریزم سے گزرنے کے بعد ہر کلر جو ہے وہ سپرٹ ہو جائے گا الگ الگ ہو جائے گا ہر کلر کی اپنی ایک مخصوص ویولنٹ ہوتی ہے تو آرڈنری لائٹ یا جس کو ہم وائٹ لائٹ کہتے ہیں اس کے اندر بہت ساری ویولنٹ ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک بنائی یہاں پر گریٹر ویولنٹ ہے یہ درمیانی سی ویولنٹ ہے اور یہ بہت ہی شارٹ ویولنٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پولی کرومیٹک لائٹ کہ اس کے اندر بہت ساری ویولنٹ موجود ہیں اب بونو کا مطلب ہوتا ہے ون پولی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ٹھیک ہے تو مونو کرومیٹک لائٹ ہمارے پاس ایک ایسی لائٹ ہوتی ہے جو سنگل ویولنٹ پر مشتمل ہو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ کی جو لیزر لائٹ تھی یا تو وہ بلو کلر کی ہوتی تھی یا پھر وہ ریڈ کلر کی ہوتی تھی یا پھر وہ گرین کلر کی ہوتی تھی ٹھیک ہے نا اس طرح سے کسی ایک کلر پر مشتمل ہوتی تھی ٹھیک ہے نا تو اسی لئے کہا گیا کہ جو لیزر لائٹ ہوتی ہے وہ مونو کرومیٹک ہوتی ہے وہ صرف ایک ویولنٹ پر مشتمل ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک ویولنٹ ہے یہ دوسری یہ تیسری ان سب کی ویولنٹ آپ کو سیم مل رہی ہے مختلف ویولنٹ ہمارے پاس سواری سیم ویولنٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ مختلف ہمارے پاس ویولنٹ ہیں اور ان کی ویولنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ہیں تو پہلا ڈیفرنس امید ہے کلیر ہو گیا ہوگا کہ جو لیزر لائٹ ہوتی ہے وہ مونو کرومیٹک ہوتی ہے جو آرڈنری لائٹ ہوتی ہے وہ پولی کرومیٹک ہوتی ہے مونو کا مطلب باتا ہے سنگل ویولنٹ رکھنے والی پولی کا مطلب باتا ہے ملٹیپل ڈیفرنٹ ویولنٹ ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بڑی ہے یہ سب سے چھوٹی ہے یہ انٹرمیڈیٹ ہے ٹھیک ہے نا تو ڈیفرنٹ ویولنٹ ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک ہی ویولنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تمام جو ریڈیشن ہیں ان کی ویولنٹ ایک ہی ہوتی ہے امیدہ آپ کو یہ پولیٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ مونو کرومیٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے سنگل ویولنٹ رکھنے والی اوکے آگے بڑھتے ہیں اب بچو ہم بات کرتے ہیں جی کوہرنٹ کی آپ کے بس یہ مان لیجئے ڈیفرنٹ لائٹ کی یہ ویوز آ رہی ہیں ایک یہاں پہ ہی ہوں جا رہی ہے دوسری تیسری یہ ساری اب ان سب کی ویولنٹ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں ویولنٹ تو سب کی سیم ہے تو مونو کرومیٹک تو ہیں اب کوہرنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کوہرنٹ کا مطلب ہے کہ یہ سب کی سب ان فیز ہوں گی یعنی جب بھی کسی ایک پونٹ پر یہ ہوں گی تو یا تو ساری کی ساری کرسٹ میں ہوں گی یا ساری کی ساری ٹرف پر ہوں گی یہ دیکھ سکتے آپ اس پوزیشن پر دیکھئے اس ویو کا کرسٹ اس کا بھی کرسٹ اس کا بھی کرسٹ اگر آپ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی ایک سٹیج بنانا چاہتے ہیں اس پونٹ پر اس کو observe کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھئے اس کا ٹرف اس کا بھی ٹرف اس کا بھی ٹرف تو ان کے حالات ایک جیسے ہیں یہ سیم فیز میں رہتی ہیں تو یہاں پر اکٹھے کرسٹ اکٹھے ٹرف اکٹھے کرسٹ اکٹھے ٹرف تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی بس لائٹ ہے یہ کوہرنٹ ہے تو جو لیزر لائٹ ہوتی ہے وہ کوہرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی پوائنٹ پہ آپ اس کو observe کر لوگے تو وہ ان فیز جو لائٹ کی ویبز ہیں وہ ان فیز چل رہی ہوتی ہیں یعنی سب کا فیز ایک جیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب سمجھ لیجئے کہ کرسٹ ہے یہ اروج ہے اس ویبز کا تو یہ ایک ہی وقت میں سب کی سب اپنے اروج پر ہیں یہاں پر جو آپ کا ٹرف ہے وہ ان کا مان لیجئے ایک زوال ہے تو یہ سب کی سب اکٹھے زوال میں آئیں اکٹھے اروج میں یعنی ان کا اچھا وقت بھی اکٹھا آتا ہے ان کا برا وقت بھی اکٹھا آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ جو آپ کے پاس لیزر لائٹ ہوتی ہے وہ کوہرنٹ ہوتی ہے اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آگیا ہوگا کہ کوہرنٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی ویوز ہیں وہ ساری ان فیز ہو کے چلیں انہیں فیز ڈیفرنس نہ آئے اب میں آپ کو ایک آرڈنری لائٹ کی اگزیمپل دیتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈیفرنٹ ویولنٹس ہوتی ہیں وہ تو کبھی بھی آپ کے پاس ان فیز رہ ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے نا کبھی بھی آپ کے پاس وہ ان فیز رہ ہی نہیں سکتی possible ہی نہیں ہے ان کے لئے لیکن اگر آپ سیم ویولنٹس بھی لے لیں تو جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کی ویولنٹس سیم ہے لیکن اس کا ایک ہی وقت میں یہاں پر observe کیجئے ایک ہی وقت میں یہ اپنے اروج پر ہے یہ زوال میں ہے یہ اروج پر ہے یعنی کہ ایک ہی وقت میں کوئی جو ہے وہ اس کا کرسٹ مل رہا ہے کسی کا ہمیں ٹرف مل رہا ہے پھر کسی کا کرسٹ مل رہا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے اس پوائنٹ کے اوپر دیکھ لیجئے یہاں پر تو اس کا کرسٹ ہے اس کا ٹرف ہے اس کا کرسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کہیں گے یہ کوہرنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ان فیز نہیں ہے ان کا فیز ایک جیسے نہیں ہے یہ اپنے اروج پر ہے یہ زوال میں ہے ایک جیسے فیز نہیں ہے ان کا مرحلہ ایک جیسا نہیں گزر رہا ٹھیک ہے تو یہ in coherent ہوتی ہے تو آپ یہ بتاتیں گے ordinary light جو ہے وہ in coherent ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر ہم بات کرلے تہیب انٹینسٹی کی تو اب ہم انٹینسٹی کی بات کریں گے وہ آم لائٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ انٹینس ہوتی ہے اس کے high intensity ہوتی ہے جبکہ ordinary light کی انٹینسٹی low ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد دیکھ percent cela لکھنا چاہیں تو لکھ لیں نہیں بھی لکھتے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیچے والے لکھ لیں ایک ہی بات ہے پولیمیٹڈ مطلب ایک ہی ڈریکشن میں ہو جائے گی بکھرے گی نہ یہ دیکھیں بالکل سٹیٹ موو کر رہی ایسے بکھر نہیں رہی جبکہ آپ کی جو آرڈنری لائٹ ہوتی ہے وہ بکھرتی ہے ڈیفرنٹ ڈریکشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کولیمیٹڈ ہوتی ہے یہ بالکل ایک لائن کے اندر موو کرتی ہو جا رہی بکھرے گی نہیں جبکہ آرڈنری لائٹ جو ٹارچ سے آ رہی ہوتی ہے آپ نے خود ابزر بھی کیا ہوگا وہ بکھر جاتی ہے ٹھیک ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یونی ڈریکشنل ہوتی ہے ایک ہی ڈریکشن کے اندر یہ لیزر لائٹ چلتی ہے جبکہ جو آپ کے پاس آرڈنری لائٹ ہے وہ ملٹی ڈریکشنل ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر بھی لائٹ جا رہی ہے ادھر بھی جا رہی ہے ادھر بھی جا رہی ہے ہی ڈریکشنل میں یوں بکھرتی ہو جا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ڈیفرنس تھا ایک آرڈنری لائٹ میں اور لیزر لائٹ کے اندر امید آپ کو یہ جو ہے وہ کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور اسی کی بیس کے اوپر آپ کا جو پیپر میں ایک شایٹ کوششن آتا ہے اب انشاءاللہ آپ اس کو اس کو لازمی سے اٹیمپ کر بائیں گے اوکے رائٹ اب بچو یہ چیز ہم نے سیکھ لی اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کلیر ہو گیا کہ مونوکرومیٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے سنگل ویولنٹ رکھنے والی اور کوہرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی ویوز ہیں وہ ساری ان فیز ہو کے چلیں ایک وقت میں سب کا ایک اٹھا کرسٹ آئے ایک اٹھا ٹرف آئے جی نہ مرنا ان کا ساتھ ہو ٹھیک ہے نا اب ہم بچو آگے بڑھتے ہیں کس کی طرف ہم اس کے ورکنگ پرنسپل کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے نا اب کیونکہ نوٹس میں آپ کی یہ ہیڈنگ پہلے آتی ہے ورکنگ پرنسپل کی اس لئے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں گائٹ کر دیتا ہوں ریٹیل میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اس کا کیا اصول ہے کام کرنے کا کس طرح سے ہم لیزر لیڈ پروڈیوز کر سکتے ہیں بچو آپ کے پاس ایکسائٹڈ ایٹم ہونا چاہیے دھیان سے بات سنیے گا ایکسائٹڈ ایٹم ہونا چاہیے ایکسائٹڈ ایٹم کا مطلب ہے کہ ایک ایٹم تھا اس کا الیکٹران انیشلی گراؤنڈ سٹیج میں تھا آپ نے اس کو انرجی دی کسی بھی صورت میں اور اس کے الیکٹران نے وہ انرجی ایبزاوب کی اور وہ لیول چھوڑ کے اس سے اوپر بڑے لیول میں چلا گیا یعنی الیکٹران ایکسائٹڈ سٹیج میں گیا الیکٹران ایکسائٹڈ سٹیج میں گیا تو ہم کہیں گے ایکٹم ایکسائٹڈ سٹیج میں گیا ٹھیک ہے اب ایکٹران جو ہے وہ ایکسائٹڈ سٹیج میں ہے رائٹ اب یہاں سے آپ ایک فوٹان لیتے ہو اس ایکٹران کے طرف اس کے پر بمبارمنٹ کرتے ہو وہ فوٹان کیا کرے گا اس الیکٹران کو جو کہ ایک ہائر سٹیج میں پڑا ہوا تھا اس کو بولے گا تم واپس نیچے جاؤ اپنی گراؤنڈ سٹیج میں تو جب الیکٹران واپس اپنی ایکسائٹڈ سٹیج سے گراؤنڈ سٹیج میں جائے گا تو وہ ایک فوٹان ایمٹ کرے گا اس طرح ایک ہمارا بیجا ہوا فوٹان اور ایک وہاں سے ایمٹ ہونے والا فوٹان وہ پیر بن کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور لیزر لیٹ کو پروڈیوز کرتے ہیں تو آپ کے معنی میں کلیر ہونے چاہیے کہ ورکنگ پرنسپل یہ ہے ایکسائٹڈ ایٹم لینا ہے اور اس کے اوپر فوٹان پھینکنا ہے کیا کرنا ہے ایکسائٹڈ ایٹم لینا ہے اور اس کی طرف فوٹان کی بمبائیڈمنٹ کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا انڈیوز کرے گا اس کو کہ آپ کا جو الیکٹران ایکسائٹڈ سٹیٹ میں ہے وہ آپس آئے گراؤنڈ سٹیٹ میں اور وہاں سے ایک فوٹان ایمٹ کرے اس طرح سے آپ کو پیرا فوٹان ملتا ہے اور آپ کے بس لیزر لیٹ جو ہے وہ پروڈیوز ہو جاتی ہے اسی پرنسپل کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم لیٹ کو پروڈیوز کریں گے یاد رکھے گا کل یہ ریس کو پڑھی بھی لیتے ہیں کہ پیپر میں آپ نے اس کو لکھنا ہے کیسے ہیں اب یہ کیا سمجھا رہا ہے آپ کو کہ آپ نے ایک 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 ایٹم لیا اب دیکھو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ الیکٹران خود با خود اوپرولے لیبل سے نیچے آئی اس کو تو آپ بولتے ہیں ایک ہوتا آپ فوٹان بھیج کے اس کو جگاؤ بھی چلو نیچے آؤ ٹھیک ہے جیسے مان لیجے کوئی درخت پر کوئی چیز لگی ہے مالٹا لگا کوئی بھی آپ کے باس سیب لگا آپ اس کو پتھر مارتے ہو ٹھیک ہے ویسے اس نے نہیں گرنا تھا آپ نے پتھر مارا اور وہ نیچے آ کے گر گیا بس ایسے ہی سمجھ لو کہ یہاں پر excited state میں تھا الیکٹران آپ نے فوٹان بھیجا اس کی طرف اور وہ کیا کرتا ہے آپ نے excited state سے نیچے آ جاتا ہے ground state میں اور وہ بھی ایک فوٹان امیٹ کر دیتا ہے اس طرح پیر فوٹان مل جاتا ہے تو وہ اسی طرح کا یہاں پر بھی کیس ہے the excited atoms are stimulated stimulate کیا آپ نے اس کو by incident فوٹان ایک incident فوٹان کی رئیے in order to emit another فوٹان تاکہ وہ ایک اور فوٹان امیٹ کریں ایک آپ کا بھیجا گیا فوٹان ایک وہاں سے امیٹ ہونے والا فوٹان ٹھیک ہے اور same frequency یا same energy بھی کہہ سکتے آپ یا same wavelength بھی کہہ سکتے آپ as incident فوٹان جیسا آپ کا بھیجا گیا فوٹان جس نہیں اس کی فریکونسی تھی اتنی ہی فریکونسی کا فوٹان وہاں سے بھی نکلتا ہے ٹھیک ہو گیا we should know the following terms اب بات ذرا دھیان سے سنیں گے بچو یہ topic بہت ہی چھوٹا سا آسان topic ہے اس میں کوئی جیس مشکل نہیں ہے اب اس میں نا اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی terms کا آپ کو پتا ہونا چاہیے جو کہ ہم نے وہاں پہ استعمال کرنی ہے وہ terms بھی بہت آسان ہے وہ terms کون کون تھی پہلے آپ کو بتاتا ہوں بچو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ stimulated absorption کیا ہوتی ہے spontaneous emission کیا ہوتی ہے stimulated emission کیا ہوتی ہے اس کے بعد population inversion کیا ہوتی ہے population inversion کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے metastable state کیا ہوتی ہے metastable state کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے laser pumping کیا ہوتی ہے جب تک آپ کو یہ terms کا پتا نہیں چلے گا آپ کبھی بھی اس چیز کو understand نہیں کر پاؤ گے کہ laser light کس طرح سے produce ہوتی ہے اور یہ بہت ہی آسان چیزیں ہیں صرف ایک بار آپ سنتے جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گے بہت آسان ہے کچھ بھی اس کے اندر مشکل نہیں ہے one by one ہے ہم ان terms کو سیکھیں گے سب سے پہلے ہم سیکھیں گے stimulated absorption میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے آسان سے concepts ہیں جن کو سیکھ کے آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ laser light produce کرنے کے طرحے کو سمجھ بائیں گے اس لیے ہم ان تمام چھوٹے چھوٹے concepts کو پہلے سیکھیں گے پھر ہم اس کی working کے اوپر آئیں گے تو پہلا ہمارا جو طور میں وہ ہے stimulated absorption اب اس میں ہوتا کیا ہے پہلے دھیان سے سنیں پھر میں اس کو details سے explain کرتا ہوں پھر یہ آپ کے پاس ایک atom ہوگا like میں یہاں پہ draw کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک atom ہے یہ اس کا nucleus آ گیا اور یہ اس کا آگے جی ایک ground state جہاں پر ایک electron یہاں پہ جا رہا ہے اور ایک اور میں یہاں پہ شل بنا دیتا ہوں جس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ ہے جی اس کی excited state electron ہے اس وقت ground state میں ٹھیک ہے تو ہم مال لیں گے کہ atom ground state میں ہے اب کیا کریں گے جی کسی بھی طرح سے ہم اس کو energy دیں گے کسی بھی طرح سے energy دے سکتے آپ اس electron کو electron وہ energy absorb کرے گا اب یہاں پہ کیا ہوئی energy کی absorption ہوئی بات دھیان سے سنیں گے energy کی کیا ہوئی absorption تو یہ electron energy absorb کر لیتا ہے اور energy absorb کر کے اس table کو چھوڑ کر اس سے بڑے energy level میں چلا جاتا ہے یعنی یہاں پر چلا جاتا ہے اب ایک بات یاد رکھیے گا اگر آپ نے اس کو اس energy level سے نکال کر اس energy level میں بھیجنا ہے تو جتنا ان دو energy level کا difference ہے اتنی energy کا photon آپ کو دینا پڑے گا یعنی اس کو جو ہم نے photon دیا نا یہاں سے excite کرانے کے لیے HF اس کی energy تھی وہ کس کے برابر تھا energy of ground state اور energy of excited state اس کو بولیں گے excited state energy EE اور ground state energy EEG تو ان دونوں energy level کا جتنا difference ہے اتنی energy کا photon ہم نے یہاں پہ بھیجا اس نے یہاں سے energy کو electron نے absorb کیا اس level کو چھوڑ کے بڑی level میں چلا گیا اب ہمارا atom جو ہے وہ excited state میں چلا گیا ہم کہیں گے ہم کہیں گے ہمارا atom excited state میں چلا گیا اور ہم نے کس طرح سے اس کو excited state میں لیا energy کو absorb کرا اور ہم نے خود energy کو absorb کرا تو یہ stimulated absorption یا اس کو ہم induced absorption کہتے ہیں تو بچو اتنا سا گام ہے اتنا سا concept اپنے مائن میں رکھتے ہیں اتنا سا کام ہے بس اور یہ بات اپنے وزاہد کرنی ہے ساتھ میں لازمی کہ جتنا دو energy level کا difference ہے اتنی energy آپ پروائیڈ کرنا پڑے گی تب ہی اس level سے نکل کر اس سے بڑے level میں جہا پائیں گا چلی آگے بڑھتے ہیں اب اس کو آپ نے پیپر میں کیسے لکھنا ہے heading لگائیں stimulated absorption اور بتائیں گے consider an atom has electron in its ground state ایک atom ہے جس کا electron ground state میں ہے اور اس ground state کی energy کو ہم eg سے denote کریں گے ٹھیک ہے suppose a photon of energy equal to difference of the two energy level یہ e e e g اتنی energy کا photon suppose a photon of energy equal to difference of the two energy level is incident on this atom کہ جتنا ان energy level کا difference ہے اتنی energy کا photon آپ نے اس کے el بڑی بڑی جب atom کی energy بڑی تو ہم کہیں atom excited state میں چلا گیا وہ graph کے اس level سے نکل کر گراف کے اوپر level میں ہم نے shift ایک energy energy photon emit ہو گا اور وہ energy کتنی ہوگی جتنا ان دو level کا difference ہے تو ہمارا بھیجا گیا photon اور ادھر سے نکلنے والا photon دونوں same energy کی ہوتے ہیں دونوں same wavelength کی ہوتے دونوں کی same frequency ہوتی ہے دونوں same direction کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں اس کی انشیڈنٹ کیا یہ دونوں آپ کے react ہوں گے اور ملے گا یہ atom جو وہ normal state میں آ جائے گا اور ساتھ میں دو photon produce ہوں گے ایک وہ photon جو آپ نے بیجا تھا اور ایک وہ جو اوپر سے نیچے electron نے transition کی ہے بڑے energy level سے چھوٹے energy level میں اس یہاں پر جو photon produce ہوتا ہے جب electron ایک higher energy level میں jump کرتا ہے وہ photon کسی بھی random direction میں جا سکتا اس کی کوئی specific direction نہیں ہوتی وہ کسی direction میں جا سکتا ہے اس لیے یہ بلی ہمارے پاس emission ہے photon کی یہ laser light کے لیے کچھ اہم نہیں ہے کیوں لیزر light کی quality ہے وہ ایک direction میں چلتی ہے دیکشن چینج نہیں کرتی اب اس کی تو کوئی پتہ نہیں ہے کس direction میں بھی کوئی photon ایدھر جا رہا ہو تو اس کی تو کوئی direction ہو ہی نہیں سکتی یہ ترحیل unit directional light produce نہیں کر سکتا اس لیے یہ ہمارے پاس کوئی فوٹان اس direction میں جائے گا جس direction میں آپ incident photon ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر آپ نے incident photon اس direction میں بھیجا تو یہاں سے emit ہونے فوٹان بھی اس direction میں ساتھ چلے گا تو ان کی direction بھی سیم ہو گئی ان کی energy بھی سیم ہو گئی ان کی frequency ویولنس سب کچھ سیم ہو گیا تو یہ آپ کو laser light produce کرنے میں help کریں گے لیکن یہ spontaneous emission میں کام نہیں آئے گا کیونکہ یہاں فوٹان ایمیٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی random direction کے اندر move کر سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو آپ laser light produce کرنی ہے وہ unit rational ہوتی ہے ایک direction میں سب photon کو چلنا پڑے گا اس دیئے آپ کے پاس stimulated emission کا بہت ضروری ہے امید آپ کو یہ concept سمجھ میں آگیا ہوگا یہ بات دھیان سے سن لی جی گا یہ جو ایک term ہے stimulated emission اور اس کے بعد آنے والی term جسے population inversion کہتے ہیں یہ دو term بہت ضروری ہیں لی ایکشن میں پہلے ہم population inversion کرتے ہیں اس کے بعد ہم stimulated emission کے through laser light کو produce کرتے ہیں سمجھ گئے اوکے تو stimulated emission میں کیا ہے simply excited atom کو de-excite ہونے سے پہلے پہلے آپ نے photon اس کی طرف بیج دینا ہے اور آپ نے خود اس کو de-excite کرانا بڑے level سے چھوٹے level میں لانے اس طرح سے آپ آسانی سے laser light کو produce کر پائیں گے ٹھیک ہے کیا بتا ہے میں نے اتنا اتنا یاد رکھو کہ stimulated emission میں ایک atom جو excited state میں ہے اس کو de-excite ہونے سے پہلے پہلے اس کی طرف photon بھیج دینا ہے ٹھیک ہے اور خود photon بھیج کے اس کو excited state سے ground state میں لے کے آنا اور وہاں سے photon emit کرانا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ population inversion پہلے تو یہ سمجھنا بھی population ہوتی کیا ہے یہ جو ہم atoms کی بات کر رہے ہیں یہ atoms ٹھیک ہے تو کوئی sample کوئی material تو بس ہے نا ٹھیک ہے جس کی آپ atoms کو لیتے ہو تو اسی طرح کی آپ نے کوئی substance لینی ہوتی ہے اس کے اندر free atoms ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ free atoms کی تعداد ہیں یہ simple population ہوتی ہے population مطلب تعداد ہی ہوتی ہے جیسے پاکستان کے اندر رہنے لوگوں کی تعداد ٹھیک تو ایسے آپ کے پاس جو ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو سیمپل آپ نے لیا ہوا ہے اس سیمپل کے اندر موجود atoms کی زیادہ تعداد ground state میں ہوتی ہے اور تقریبا بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر تعداد جو ہے وہ excited state میں ہوتی جنہوں نے کہیں سے energy surrounding میں absorb کر لی ہوتی ہے بات سمجھ بہت کم تعداد کس کی ہوتی ہے excited atoms کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے ground state atoms کی ٹھیک ہے یعنی جن کے وہ atoms جن کے electron نے کہیں energy absorb نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے نا تو اس state کو ہم بولتے ہیں simply کیا normal population ٹھیک اس کو ہم نیو define بھی کن ہے consider a sample of free atoms in which more atoms are in the ground state than excited it is known as normal population آپ کے پاس جو بھی sample atoms کا free atoms کا اگر اس کے اندر جو ground state atoms کی تعداد زیادہ ہے excited state والے atom سے ہم بولیں گے یہ کھا ہے ہمارے بس normal population اب یہاں پر ایٹمز کو یہاں پر بھی این ای وہ ریپریزن کر رہے number ایٹمز in the excited state تو جو normal population ہوتی اس کے اندر ground state ایٹمز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور excited state ایٹمز کی تعداد کم ہوتی ہے تو ہم لکھتے ہیں جی این جی ایٹر دن ای تو ہم کہیں کیونکہ اپنے intense beam of light produce کرنی ہے اگر آپ کو بہت high intensity والے light چاہیے تو بہت زیادہ photon لانے پڑیں گے اور بہت زیادہ photon لانے کے لیے پھر آپ کو بہت excited atoms چاہیے کیونکہ excited atoms stimulated ایمیشن کر کے photons ایمیٹ کرتے ہیں اور لیزر لیج پروڈیوز کرتے ہیں تو بھئی اب کیا کریں ہمیں کسی بھی طرح کچھ کر کے ایسا کرنا ہے کہ ہم کیا کریں کہ جو excited atoms کی تعداد کو بڑھا لیں تو ہم pumping process کو یوز کرتے جو کہ آگے چل بار 2 پہ آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے metastable state کا استعمال کر کے ہم ایسا کرتے ہیں ان دونوں کی help لے کے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو excited atoms ہیں ان کی تعداد کو بڑھا لیتے ہیں تو جب آپ کے ایسا ہو جائے جو بھی آپ کی پاس free items کا sample ہے اس اب excited state والے زیادہ ہیں اور ground state والے items کم ہیں تو اس کو بولتے ہیں population inversion بہت ضروری ہے تاکہ زیادہ سارے items excited state میں آئیں زیادہ سارے stimulated dimension ہو زیادہ سارے photons emit ہو اور آپ کو intense beam of light مل سکے اس لیے population inversion کرنا بہت ضروری ہے اور یہ laser pumping کے ثرو ہم جو ہے وہ کریں گے یا ہم اس کے علاوہ اس کی اور بھی types ہیں pumping کی اس کے اندر میں آپ کو آگے چل کے سکھاؤں گا اوکی پاپولیشن ہوتی ہے جو ground state atoms ہیں وہ بہت زیادہ ہیں excited state atoms بہت کام ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے pumping کی کسی بھی ترہا کچھ بھی کر کے آپ نے ایسا کیا کہ جو atoms تعداد ہے excited state میں وہ بڑھ ہی اور جو ground state ورل atoms ان کی تعداد کم کر لیں تو اس کو بولتے پاپولیشن انورجن ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے پاپولیشن کو انورٹ کر لیا پاپولیشن انورجن کا مور سٹیمولیٹڈ ایمیشن بتا چکہا ہوں آپ کو پاپولیشن ہمارے پاس یہ پمپنگ ان دونوں کی help سے آپ پاپولیشن کو اچیو کرتے ہو آگے چل کے next board پہ یہ چیز پڑھے گیا ٹھیک ہے this is the most important principle involved in the action of laser یہ سب سے اہم ہمارے پاس جس میں آپ پاپولیشن کو انورٹ کرتے ہو ٹھیک ہے جتنے زیادہ پاپولیشن انورٹ کروگے آپ اوپر ایکسائٹیڈ ایٹم کی زیادت بڑھاؤگے اتنا زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک جو لیزر لیڈ کا پروڈیوز کرنے کا پروسس ہے وہ آسان ہوتا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو ایکسائٹیڈ ایٹم چاہیے ہوتے جن کے ان ایکسائٹیڈ ایٹم کو ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے بچو اوکی اب ہم چلتے بورٹ نمبر ٹو کی جانے اوکی بچو اب ہم بات کر لیتے ہیں جی میٹا سٹیبل سٹیٹ کے بارے بچو ایک ایٹم جس کا ایکسائٹ گراؤن سٹیٹ میں ہے جب آپ اس کو انرجی دیتے ہو تو الیکٹران وہ انرجی ابزورپ کرتا ہے اور اس انرجی لیول کو چھوڑ دیتا ہے اس سے بڑے انرجی لیول میں چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ الیکٹران جو اب ایکسائٹ ہو گیا یا ایکسائٹ سٹیٹ میں چلا گیا اس ایکسائٹ سٹیٹ کے اندر الیکٹران صرف 10 سٹیٹ ہوتی ہے جس کے اندر الیکٹران ریلیٹی بلی لانگر پیروڈ آف ٹائم کے لیے سٹیٹ کر سکتا ہے that is 10 is to power minus 3 سکن ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں پیپر میں اس کو لکھنا کیسے اس کے بعد اپنے آپ کو اس کا سٹیٹ بھی دیتا میٹا سٹیٹ کی لگائیں گے اور لکھیں گے ایکسائٹ سٹیٹ کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ ایکسائٹ سٹیٹ تھی ہے ایکسائٹ سٹیٹ ایک ایکٹران سٹیٹ آر سلائٹلی لانگر پیروڈ آف ٹائم ایک ایسی سٹیٹ ایکسائٹ سٹیٹ جس میں الیکٹران زیادہ ٹائم کے لئے سٹیٹ کر سکتا ہے سٹیٹ سٹیٹ میں خود بخود آنے سے پہلے ٹھیک ہے بچو اور یہ ٹائم کتنا ہوتا ہے میں بہت چکا ہوں ہی ٹین دیس ٹو پاور مائنس ٹری سیکنڈ کا یہ ٹائم ہوتا ہے اتنی دیر کے لئے یہ دیکھو بچو ہم نے جو لیزر پروڈیوز کرنی ہے نا وہ کس طرح سے کرنی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے stimulated emission کے through laser life produce کرنی ہوتی ہے اب stimulated emission produce کرنے کے لئے آپ excited atoms required ہوتے ہیں ٹھیک excited atom کی تعداد آپ نے بڑھانی ہے وہ کیسے بڑھاتی ہیں پاپولیشن کو invert کرنے کے لئے بھی آپ کو metastable state کی ضرورت پڑے گی کیوں وہ ذرا سکھئے اچھو یہ ہمارے پاس ایک atom ہے جس کے پاس دو possible energy level ہے ایک e2 کہہ لیں ایک کو کہہ لیں جی e1 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو sample ہے atoms کا اس atom کی میں ہوتا ہے جو ground state میں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس excited state ہے ایک بہت کام ہوتے ہے اگر بہت کم atom excited ہے تو پھر یہاں پہ ہمیں laser lag کو produce کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ excited جو کہ یہاں پہ بہت کام ہے نہیں ہم مل رہے تو پھر ہم کیا کرتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو photon بھیج کر incident کرا کر ان کو excited کرا دیتے اور ان کو اوپر جو list آر بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے فوٹان بھیجے فوٹان کتنی نجی کا e1 اور e2 کا جیتنا ڈیفرنس ہے دو نجی لیول کا اترے نجی کا ہم فوٹان بھیجے تو وہ فوٹان یہ ایٹم ابزorbe کرے گا اور excited state میں چاہلے گا ایسے اوپر ٹھیک excited state میں کیا ایسا شیدھا اوپر ایسے سیکنڈ کے لیے stay کر سکتا ہے سے زیادہ وہ stay نہیں کر سکتا ہے پھر وہ واپس نیچے آناشی ہو جاتے لیے ہم نیچے سے اوپر بھیج رہے ہیں وہ بھائیس اوپر سے نیچے آرہے ہیں ہم نیچے سے اوپر بھیج رہے ہیں وہ بھائیس سیدھا نیچے تو اس طرح سے پھر ہمیں کیا کرنا ہم کوئی ایسا ایٹم سیمپل ایٹم سیلیکٹ کرتے جس کے در تین پوسیبل انڈجی رہا پھلوں اس کے الیکٹران جب تین پوسیبل سٹیٹس کے اندر آسکے ای وان ای ای ثری ٹھیک ہے تو اس سے کیا ملے گی دیکھئے یہ ایک سٹیٹس بنا دیتا ہوں میں ای تھری یہ ایک سٹیٹ بنا دیتا ہوں میں یہ ای ای اور یہ سٹیٹ بنا دیتا ہوں جسے میں کہتا ہوں جی ای وان یہ تین سٹیٹس آگئی یہ ایک یہ دو اور یہ آگے مالے پاس تین ٹھیک ہے اچھ اب جو ہمارے پاس ایٹم ہیں گراؤن سٹیٹ میں وہ یہاں سٹیٹ ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو انرجی دیتے ہیں ٹھیک ہے فوٹان کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں یعنی اور آپ الیکٹر پمپنگ کے در سکتے سمجھاؤ پمپنگ کیا ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اب کی بار ان کو جو انرجی دیں گے وہ ای ون ای ٹو کے برابر نہیں دیں گے اب کی بار ہم ان کو ای ون اور ای تھری کے برابر انرجی دیں گے جب وہ فوٹان ہم اس کو دیں گے ای ون ای تھری کے برابر تو یہ ایٹم جو ہے وہ یہ سو فوٹان کو سیدھا اس سٹیٹ میں آجے گا ای ٹھیک ہے اوکے یہ اس کی ای سٹیٹ ہے اور یہ اس کی گراؤن سٹیٹ ہے یہاں زیادہ دیر کے لئے ٹیک نہیں سکتا یہاں سے دی ایک سٹیٹ ہو کے سیدھا اس لور انرجی لیول میں آجے گا یہ جو انرجی سٹیٹ ہے یہ زیادہ دیر کے لئے سٹیٹ کر سکتا ہے 10 اس پاور مائنس 3 سکن کے لئے جب کہ یہاں اس 8 سکن کے لئے سٹیٹ کر آجا یہاں پہ روک گیا یہاں پہ روک نہیں پا یہاں پہ روک یہاں دیر میں ہم نے ایک اور فوٹان بیجا اس کو ٹھیک ہے وہ گیا سیدھا اس کو اوپر لے گیا 3 سٹیٹ میں یہاں پہ یہ سٹیٹ نہیں کر سکتا تھا زیادہ دیر کے لئے نیچے آگیا لیکن یہاں سٹیٹ کر سکتا ہے اب کیا کرتے جا رہے ہیں یہاں سے ایک ایک نکالتے جا رہے ہیں ایسے ایسے اور اوپر بیتے جا رہے ہیں وہ اوپر جاتا ہے یہاں پر ایک سٹیٹ میں یہاں سے ڈی ایک سٹیٹ ہوکے اس ایسے لیول میں آجتا ہے لیکن یہاں پر وہ زیادہ دیر کے لئے سٹیٹ کر سکتا ہے اس کو متاس سٹیٹ کرتے کہتے ہیں سٹیٹ کر گئے تھے تو اس سٹیٹ کو جہاں پر جو ایٹم سٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں میٹا سٹیبل سٹیٹ یہ میٹا سٹیبل سٹیٹ ہے جہاں پر ایٹم سٹیٹ سٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس نے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کی ہم جو ہے ایٹم کی دادات کو بڑھا سکیں کیونکہ نیچے سم فٹا فٹ سے بیج دے جا رہے ہیں لیکن اوپر سے واپس نیچے گراؤنڈ سٹیٹ میں جلدی سے نہیں آرہے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ سے ہم فٹا فٹ اوپر بیج رہے ہیں لیکن گراؤنڈ سٹیٹ میں واپس آ نہیں رہے جلدی اس لئے گراؤنڈ سٹیٹ کو کم کرنا اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے e1 e3 difference کے بیابر energy اس کو دیتے ہیں proton energy اس کو e1 سے e3 میں پھینکتا ہے e3 اس کی excited state e1 اس کی ground state ہے اب excited سے وہ واپس ڈی ایٹم کے نیچے میں چلا جاتا جیتا ہے جب اوپر سے نیچے آتا تو یہاں ہم اس کے help سے metastable state کی help سے population کو آسانی سے invert کر سکتے ہیں number of excited atom کی تعداد کو بڑھا سکتے جو laser کی action کے لئے بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے اوکی جی یہی اس کا چھوٹا سا آسان سکتا ہے اب اچھو ہم نے بات کرنی ہے laser pumping پمپنگ میں بیسی کیا ہوتا ہم جو atom کو excite کراتے نا photon دے کے lower energy level میں لے پمپنگ کے ترور ہوتا ہے pumping دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہے جی آپ photons کے through light کا استعمال کرو photon پہ جو energy اب زاب کر دوسرا آپ electrical pumping بھی کر سکتے voltage current اپلائی کر کے ٹھیک ہے نا دو طرح کی pumping ہوتی ہے تو simply آپ اس کو define کیسے کریں پیپر میں لکھنا کیسے ہے act of energy transfer from external source producing excited state in its atoms called pumping یعنی ایک external source سے اپنے energy دینا ہے اور atom کو excited state کے اندر لے کر جانے اس کے جو بھی آپ بیٹھتے ہوں bump ing کہتے ہیں laser pumping اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک آپ photons light کے through pumping کرتے ہیں photon energy دیتے ہیں اس کو optical pumping ایک ہم آگے جلتے ہمارا next point ہے ہمارا laser action جس کے لئے سب چیزیں سیکھ کریں وہ اس طرف آجائے جلدی سے پہلے ایک پر آپ کو roughly explain کروں گا اس کے بعد آپ بنے ہوئے nodes ہیں وہ میں explain کرتے ہوں کس طرح سے laser action perform ہوتا ہے اب سب پہلے کام آپ ایک ایسا atom لیں جس کے ایسا sample لیں جس کے atoms 3 different states کے اندر reside کر سکتے ہیں یعنی آپ سمجھ دیجئے کہ electron 3 different energy level stay 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 ہی چند ہم نے جو ایکسائیٹڈ سٹیٹ میں ایکٹموں کو ٹکے ہو گئے ہم نے ایکٹم کو بھیج دیا اب دیکھو نیچے تعداد بہت کم ہو گئے اور اوپر تعداد بہت زیادہ ہو گئے یعنی جو ایکسائیٹڈ سٹیٹ ایکٹم ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی یعنی ہم نے پاپولیشن کو انورٹ کر لیا پاپولیشن انورٹیزن یہاں پہ اچھی اب آپ کے پاس نمبر ایکسائیٹڈ ایکٹم کی تعداد بڑھ چکی ہے اب آپ لیزنگ ایکشن بہت آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کرنا کیا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو یہ اس وقت موجود ہے ای ٹو لیول میں اور گراؤنڈ سٹیٹ ہے جی ای ون ہے ٹھیک ہے اور جب تک 10 days to power 10 days to power منس 3 سیکنڈ کا ٹائم نہیں گزرتا یہ خود با خود ڈی ایکسائٹ ہو ہی نہیں سکتے تو اب آپ کیا کریں گے جی اب آپ نے ایسا کرنا ہے یہاں پہ سٹیمولیٹڈ ایمیشن کرانی ہے سٹیمولیٹڈ ایمیشن کیا فوٹان بیج کر اس کو جو ہے وہ ڈی ایکسائٹ کرانا اور فوٹان ایمیٹ کرانا اس کے ثروب خود آپ نے فوٹان بیجا اس کی طرف تو آپ کیا کرو گے جی ایک آپ فوٹان لے لوگے وہ فوٹان اس کی طرف بیٹھو گے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے ڈی ایکسائٹ ہوگے ایسے نیچے آ رہے گا ٹھیک ہے تو ایک فوٹان یہ ہمارے والا اور ایک یہاں سے ایمیٹ ہوگے آئے گا اس کے ساتھ موگ کرنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر ایک اور فوٹان آتا ہے اس کی طرف ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو ڈی ایکسائٹ کرائے گا اسے اب اس نیچے لے کرائے گا اور ایک فوٹان ہمارے والا اور ایک فوٹان جو یہاں سے نکل گیا ہے جب یہ ایتم ڈی ایکسائٹ ہوگا اس طرح آگے بڑھتے جائیں گے تو اب ہم بمبارمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ایک فوٹان کی لیکن یاد رہے کہ وہ فوٹان کی بمبارمنٹ کرتے ہیں وہ ای ٹو اور ای ون کے ڈیفرنس کے برابر انرڈی کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ای ٹو اور ای ون کے ڈیفرنس کے برابر تو وہ پھر یہاں سے بمبارمنٹ کرتے ہیں اور یہ سارے کے ساتھ اوپر سے نیچے آتا جاتے ہیں ایسے اور اس طرح سے جو پیرا فوٹانز ہیں وہ امیٹ ہوتے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو آپ کو یہ مل رہے ہیں یہ لائٹ یہ بلکل ایک ہی انرڈی والی ہیں ایک ہی ویولنٹ والی ہیں فریکونسی کی سیم ہے اور ایک ہی ڈریکشن میں جا رہی ہیں ساری کی ساری ٹھیک ہے اور یہ لیزر لائٹ جو ہے وہ پروڈیس ہوتی ہے یہ سارا کام ہے بچو ٹھیک ہے بات سمجھ گئے تو اب اس کو ہم نے یہاں پر آپ پہ جو نوڈس ہیں اس کے مطابق سکھاؤں گا آپ نے اس کو اچھے طرح کیسے انڈرسٹائنڈ کرنا ہے پہلے میں نے آپ کو اگراف سا ایڈیا دے دیا اب ذرہ دیکھئے consider a material whose atoms can reside in the three different states e1, e2, e3 آپ نے ایسا material لینے جس کے atom جو ہے وہ three different states کے اندر reside کر سکتے ہیں e1 کے اندر, e2 کے اندر اور e3 کے اندر e1 جو آپ کو ہماری ground state ہے بتا دیا e2 ہماری metastole state ہے بتا دیا e3 ہماری excited state ہے یہ بھی میں نے آپ کو جیدہ بتا دیا ٹھیک ہے بچو اب کیوں تر یہ electrons are excited to higher level for spontaneous fall to the lower state by optical pumping ٹھیک ہے optical pumping کرتے ہوئے آپ نے electron کو lower state سے higher state نہیں excited state کا لے جانا تاکہ واپس وہ وہاں سے نیچے آئیں ڈی ایکسائٹ ہو کر کس کے اندر metastole state کے اندر ٹھیک ہے a photon of energy hf dash is equal to e3 minus e1 یعنی e1 اور e3 کے difference کے برابر energy کا photon آپ نے اس کی طرف بھیجنا ہے ٹھیک ہے raise the atom raise the atom from the ground state e1 to excited state e3 تاکہ atom جو ہے وہ e1 state سے نکل کر e2 e3 state کے اندر جو ہم چلا جائے ٹھیک ہے atoms in the excited state decay to metastable state institution میں کیا ہوتا جو atom یہاں پہ excited state میں آئے ہوئے ہیں وہ بہت کم ٹائم کے لئے یہاں روح سکتے ہیں اور وہاں سے decay کرتے کس میں چلے جاتے ہیں یا d excited ہو کر کہاں چلے جاتے ہیں آپ کے بس e2 state میں جس کو ہم metastable state کہتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ 10 power minus 3 second کے لئے یہ state کر سکتے ہیں اکی atom in the excited state decayed to metastable state اکی atoms reaches e2 much faster اب یہاں سے دیکھیں e3 سے e2 میں بہت جدی آرہے کیوں کیونکہ یہاں پہ صرف 10 power minus 8 second stay ہے اور یہاں پہ 4 آجاتے ہیں لیکن یہاں سے جانا انہوں نے 10 power minus 3 second میں بہت زیادہ time ہے اس کے مقابلے میں اس لئے یہاں جلدی جلدی آت جاتے ہیں لیکن جلدی جلدی جہاں نہیں سکتے اس state میں electron جلدی آت جاتے ہیں لیکن جلدی جا نہیں سکتے ٹھیک ہے اسی لئے ہم اس کو metastable state کہتے ہیں so atoms reaches the e2 much faster than leave e2 atom e2 میں آتے بہت تیزی سنیاں بگر جاتے بہت سلو ہیں which cause population inversion جس کی بچھے سے population invert ہو جاتی ہے number of excited item کی تداد جو اس نے روک کے رکھے میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جو ground state atom تکیب کم ہوتی جاتے ہیں یا نہ ہونی کے برابر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار آپ نے population invert کر لیا اب کوئی issue نہیں ہے اب آپ بڑی آسانی سے لیزنگ action perform کر سکتے ہیں ایک atoms سکتے اندر ٹھیک ہے اب یہ جب سکتے نہیں گزرے گا یہ جائیں گے نہیں یہ یہ روکی میں ہے اب آپ نے زبردستی فوٹان بھیجا جس کی energy جو ہے وہ e1 minus e2 کے difference کے مطلب برابر تھی اتنی energy کا فوٹان بھیجا وہ فوٹان ان کو بھی induce کر گا چلو نیچے ground state میں اور جب وہ اوپر سے نیچے جائے گا ground state میں تو e2 minus e1 energy کا photon emit کرے گا اب ایک photon ہمارا e2 minus e1 is equals to hf ٹھیک ایک photon یہاں سے emit ہوا black color سے ہے یہ یہاں سے دیکھیں یہاں سے جب نیچھے آئے ایٹم excited photon تھا تو اس طرح سے آپ پاس ایک photon produce ہوگا جو ایک ہی direction کے اندر travel کرتے ہو جائے ایک ہی ان کی ہے ایک ہی in ki wavelength ہے ٹھیک ہے اور یہ اس direction کے اندر move کرتے ہو جرے جائیں گے ٹھیک ہے بچو یہ یہاں تک آپ نے جو سیکھ یہ آپ کا concept ہے laser لائٹ کو produce کرنے کا an intense coherent beam in the direction of incident photon جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک بچو یہ یہ تک آپ نے laser کا concert مغمل سیکھ لیا اب ہم یہاں پہ رکھتے نہیں تھوڑا سی اس کو مزید ہم نے explain کرنے کہ ہم نے صرف تھوڑے سے photon نہیں produce کرنے ہم نے صحیح intense beam of laser light produce کرنے اس کے لئے آپ کو ایک دو یا کچھ نہیں چاہیے آپ کو بڑی تعداد میں photons کی ضرورت پڑتی ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں فوٹان یہاں سے ملے ہیں ان کو روک لیتے پاس کرنے دیتا اور کچھ کو واپس reflect back کر دیتا کچھ کو allow کرتا کچھ reflect back کر دیتا اور یہ completely reflect کرتا اب یہاں سے photon ہمارے produce ہوئے ٹھیک نا ایک بار ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے excited items پڑے ہوئے پڑے ہیں ان کو واپس اس طرح سے کون دی ایک کرائے گا اور وہاں سے photon emit کرائے گا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں ان کو ہم یہاں سے کچھ reflect back کرتے ہیں دوبارہ سیدھر آتے ہیں ایسے اس کے درمی ایسے 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 ریٹ کرتے ہیں اور جو بھی excited items چار یوں آتے چار سے آٹ بنا جاتے ہیں اس طرح سے ملٹی پلائی ہوتے جاتے ہیں اور ایک لیزر لائی پڑیوز کر دیتے ہیں کیسے ہو کا ساتھ ساتھ پڑھاتا بھی ہوں جو آپ کا فوٹان پڑیوز ہوا ہے اس کو لازمی کسی ریزن کے اندر کنفائن کرنے دوبارہ اس کو استعمال کرنا ہے لمبے ارسی کے لیے تاکہ وہ فردر امیشن کر سکے مزید فوٹان کو پروڈیوز کر سکے جو ایک فوٹان کو واپس لاؤ گئے وہ آکے جو کوئی ایٹم پڑھا ہے اس کے ساتھ جو ایک ساتھ ایٹم ہے دو فوٹان کرے گا دو دو ایٹم کریں گے دو ایٹم کے پاس سکے ایک ساتھ چار فوٹان بنائیں گے تو اس کو ملٹی پلائی کرانے کے لیے اس کی لائٹ کی بیم کو انٹینس بنانے کے لیے بہت ضروری ہے اس لئے کہا دیتا ہے ایمیلٹی فوٹان مست بی کنفائن لانگ ایناف تو سٹیمولیر تب فردر ایمیشن فرم دا اگر ایکس ایٹم اس کے لیے ہم نے یہ اسمبلی بنائی ہے کہ بھئی تمہیں جانا نہیں ہے ابھی تمہارا اور بھی کام رہتا ہے ٹھیک ہے کچھ چلے جاؤ لیکن کچھ واپس آو جو ایٹم پڑے ہیں ان کو بھی ڈی ایٹم کرا آو وہاں سے بھی لیزر سکے اب ایک جو ہے نا اس کو پاس دی بنایا تا کہ لیزر بہر بھی تو آئے نا یہ تو نہیں کہ اندر ہی رکھ لیں ہم نے مچ مور انٹینس اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ انٹینس دیم آف لائٹ جو ہے وہ لیزر کی ملتی تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اگر آپ کو کوئی انفیجر ہے یہ کسی 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 نے کوئی پرابلم ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ